اسلام علیکم سوفیر گائیڈ کی طرف سے آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنی فارمیسی کا کمپلیٹ آرڈٹ کر سکتے ہیں بسیکلی آرڈٹ ہوتا کہ آرڈٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو انوینٹری فیزیکل پڑی ہے کیا وہ آپ کے سسٹم میں جو آ رہی ہے اس کے برابر ہے اس کو ہم آرڈٹ کرتے ہیں تو آرڈٹ کرنا سکھائیں گے اس آرڈٹ کے بعد اس آرڈٹ کے جو ریزلٹ آیا ہے اس کو کہتے ہیں اڈجسمنٹ وہ اڈجسمنٹ سسٹم میں کس طریقے سے ڈالنی ہے ہم آپ کو وہ سکھائیں گے اور کس طریقے سے اس کا ایفیکٹ آئے گا ہم آپ کو دیکھائیں گے چلو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ریپورٹ پہ آنا ہے ریپورٹ پہ آکے آپ نے سیلیٹ کرنا ہے سٹاک ریپورٹ سٹاک ان ہینڈ فار آرڈٹ پرپس کہ ہم مین مقصد جو ہمارا یہاں پہ ہے وہ ہے آرڈٹ کرنا اس مقصد کے لیے ہم اپنے سسٹم کے اندر جو ہے نا وہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں دو فارمیٹ ہیں فارمیٹ ون ہے فارمیٹ ٹو ہے آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو دل کرتا ہے آپ فارمیٹ سلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دونوں فارمیٹ جو ہے نا وہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے فارمیٹ ون جو ہے وہ فارمیٹ ٹو سے ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ آرڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایک سپیسفک کمپنی کا آرڈٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ دس کمپنیوں کا آرڈٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ ساری فارمیٹ کا کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ پوری اوورال فارمیٹ کا آرڈٹ کرنا spices تو میں اس میں اوورال آل کو سلیٹ کر کے اکے کروں گا تو یہ میرے پاس ایک لیسٹ اوپن ہوگی ہے اب اس کے اندر سکس فارٹی ٹو پیجز مکمل آ رہے ہیں اس کے اندر زیرو کونٹیٹی بھی شو ہو رہی ہے وہ کونٹیٹی جو ہمارے پاس دس آ رہی ہیں پچاس آ رہی ہیں سو آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری شو ہو رہی ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے کولم ہیں جس میں کونٹیٹی ہے پیک سائز ہے یونٹ پیکنگ ہے سیلپ شیلپ میں کتنی پڑی ہے اور ڈیفرنس کتن ہے اس میں میڈیسن کی بیلیو نہیں آ رہی اب فارمنٹ وان لوں گا تو فارمنٹ وان کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں میں اس میں منفیکچر وائز سیلیکٹ کروں گا اس کا کون سا منفیکچر ہے تو اس میں میں نے ساری فارمیسی کو سیلیکٹ کی ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہی میں اس کو اوکے پریس کروں گا تو ہمارے پاس جب مکمل لسٹ آ جائے گی اب اس کے اندر پیک پر یونٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ سیل پریس بھی آ رہی ہے یہ اس میں فرق ہے اب کیونکہ یہاں پہ کونٹی زیرو بھی شو ہو رہی ہے تو اس زیرو کو نلی فائے کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ فیلٹر لگا ہوں گا فیلٹر لگانے کے لیے آپ کو اب گزر کے اوپر یہ جو بالکل کورنر پہ ایک ہینڈ نظر آ رہا ہے اس ہینڈ پہ آپ نے جا کے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیلٹر اس فیلٹر کو جیسے ہی آپ پریس کریں گے تو آپ نے یہاں لکھنا ہے کونٹی گریٹر دین زیرو ہر وہ چیز جس کی ویلیو زیرو سے زیادہ ہے وہ رہ جائے گی زیرو والی ختم ہو جائے گی اب یہ سیونٹی سیونٹ پیجز ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں اب یہ سیونٹی سیونٹ پیجز جو ہمارے پاس ہے نا ان پیجز کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کمپلیٹلی پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے اور پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ پیجز جو ہیں وہ لے لینے ہیں اور یہ لے کے آپ نے فارمیسی میں چلے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پڑی ہے اس چیز کو وہاں سے پک کرنا ہے اور آپ نے اس کو گننا ہے کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی ویلیو لکھ لینے ہیں میں آپ کو سیمپل بیس پر پہلا پیج جو ہے وہ پرنٹ کر لیتا ہوں اس کو پرنٹ کرتے ہیں جب تک یہ پرنٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک دو اور چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اس لیکچر کے دعا اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی یا آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس میں لکھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ اور آپ کو اگر کوئی سپیسفک ویڈیو چاہیے آپ کو کوئی چیز ہے جو آپ کو نہیں آ رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ابو ذر میں کس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یا وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ جاننا چاہنا ہے تو میں اس کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا اور وہ ویڈیو بنا کے آپ کے لیے پوست کر دوں گا تو آپ نے بس کمنٹس میں جا کے لکھنا ہے کہ آپ کو کیا چیز جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے اب یہ پیج پرنٹ ہو گیا تو میں اس کے اندر جو ہے نا آپ کے سامنے شو کر رہوں تو یہ پیج اس طریقے سے آ جائے گا اور اس کے اوپر کونٹیٹی آ رہی ہے تو آپ نے شلک میں اس طریقے سے چلے جانا ہے یہ میرے سامنے سٹاک پڑھا ہے دوسری چیز پڑھی ہے یہ دوسرا سٹاک پڑھا ہے ان دو چیزوں کو میں کاؤنٹ کرنوں گا کاؤنٹ کرنے کے بعد اس کا جو نیٹ ایفیکٹ ہے اس پیج کے اوپر میں پلس مائنس کی فارم میں لکھ لوں گا اب آرڈٹ ہو گیا آرڈٹ کے بعد اب ہم نے ایڈجسمنٹ ڈالنی ہے ایڈجسمنٹ ڈالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے منٹینس میں آنا ہے اور منٹینس میں آکے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ایڈجسمنٹ میں آپ نے ایڈجسمنٹ میں پلس یا مائنس کو نہیں سلیکٹ کرنا آپ نے اوورال سٹاک ایڈجسمنٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اب آپ جب یہ سلیکٹ کریں گے تو اس طریقے سے ایک ونڈو اوپن ہوگی اس کے اندر آپ نے گو ڈاؤن سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ میں یہ سیمپل پر کر رہا ہوں تو میں ریمارکس میں جو ہے نا منچن کروں گا کہ یہ ایک سیمپل بھی اس کی میں نے کی ہے سٹاک ٹیک کیا اور اس کی میں ایڈجسمنٹ ڈالنے لگا ہوں تو میں منچن کر دوں گا تاکہ کنفیوجن نہ ہو تو یہ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے وہ چیز سلیکٹ کرنی ہے جس چیز کا میں نے آرڈٹ کیا ہے اور اس کا نیٹ ریزلٹ میرے پاس کیا آیا ہے مثال کی طور پر سسپینشن جو ہے وہ میں نے دیکھے ہیں کہ میرے پاس تھائٹی ٹو پڑے ہیں اور سسٹم کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس تھائٹی ہونے چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس دو کوانٹی جو ہیں وہ سر پلس آ رہی ہے تو میں اس کو پلس ٹو کر دوں گا تو اس کا جو کیا ہوگا جب میں اس کو پلس ٹو کروں گا تو اب سسٹم اس کو بتیس شو کرنا شروع کر دے گا اب وہ تیس نہیں شو کرے گا لیکن وہ کیسے کر گا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ابھی فیلال آپ وہ ساری چیزیں سلیکٹ کر لو اب میں دوسری چیز کروں گا پھر تیسری چیز کروں گا جب تک یہ پہنچ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی کمپلیٹ کی کمپلیٹ لیسٹ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ دس آئٹم ہے پچاس ہے سو ہے ہزار ہے دس ہزار ہے اور وہ پلس ہیں تو پلس لکھنا ہے ان کے ساتھ مائنس ہے تو مائنس منشن کرتے جانا ہے اجسمنٹ کونٹی کے اندر اس کے اندر پلس میں اور مائنس میں آپ دونوں فگرز کے ساتھ جو ہے چیزوں کی کونٹیٹی کی اماؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ وہ تینوں چیزیں جو میں نے کونٹ کی ہیں ان کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اب آپ کے پاس دو اپشن ہے ایک اپشن یہ ہے کہ آپ نے جو یہ ایڈجسمنٹ ڈالی آپ اس کو سیف کر لیں لیکن پوسٹ نہ کریں پوسٹ نہیں کریں گے تو اس کا ایفیکٹ انوینٹری میں شو نہیں ہوگا لیکن وہ ٹائم بین کے لیے سیف ہو جائے گا آپ کبھی فیوچر میں اس کو پوسٹ کریں گے تو اس کا ریزالٹ آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کنٹرول ایس پریس کرنا ہے اور جو ہمارے پاس یہ جو چیز ہے نا یہ جو ہم نے ایڈجسمنٹ ڈالی ہے یہ ایڈجسمنٹ سیف ہوگی پوسٹ نہیں ہوگی اور اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا اور اگر آپ اس کو پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کنٹرول کیوں کرنا ہے آپ کنٹرول کیوں کریں گے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہ ونڈو جس میں وہ آپ کا کوڈ مانگے گا پاسپرڈ مانگے گا اور یہ آپ کے پاس جو ہے آپ کی ایڈجسمنٹ پوسٹ ہو جائے گی میں نہیں پوسٹ کر رہا کیونکہ میں نے یہ ایڈجسمنٹ نہیں ڈالنی تو اب اس ایڈجسمنٹ کو چیک کرنے کیلئے آپ نے آلٹ ایفٹی پریس کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ مکمل لسٹ ہو جائے گی کہ آج تک کتنی ایڈجسمنٹ ڈالی ہے اور یہ ایڈجسمنٹ پوزیٹیو میں ہے یا نیگٹیو ہے مطلب اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ایڈجسمنٹ سے یا نقصان ہو رہا ہے تو یہ مکمل لیکچر تھا جس میں میں نے آپ کو آڈٹ کرنا اور اس کے ایڈجسمنٹ کر دالنا سکھائیے نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ انشاءاللہ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ